آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو کلیرلی شو کریں گے کہ آپ کو کیوں ایسی سی اے جوائن نہیں کرنا چاہیے اور یہ بتانے کا مقصد بس اتنا ہے کہ سٹوڈنٹس کو یہ باتیں سٹارٹ میں ہی پتا ہونی چاہیے کیونکہ بچارہ سٹوڈنٹ اٹھارہ انیس سال کی ایج میں کریئر سیلیکشن کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آتی کہ جو میڈیسین کرنے جا رہا ہوں یا جو کریئر سیلیکٹ کرنے جا رہ کہ بھائی ایسی سی اے کر لو بس پھر لائف سیٹ ہے اور ہم لوگ خوشی خوشی کود بھی بڑھتے ہیں کیونکہ مچور دماغ تو ہوتا نہیں کہ کچھ بھی سوچے اور ہمارے والدین بچارے ہماری باتوں میں آ کر پیسہ لگاتے جاتے ہیں یہ تو بعد میں جب بندہ چار پانچ سال سٹڈی بھی لگا لیتا ہے اور چیزیں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ لوجی پاسے لگ گئے ہیں یہاں غلطی اس سینئر کی تھی آپ کی نہیں اصل میں اسے سب کچھ بتانا چاہ اور یہ یہ ایسی سی اے کرنے کے نقصان ہے اٹلیس بعد میں آپ کو پچتاوہ نہ ہو خیر آپ پرشان نہ ہو میں ہونا میں آپ کو فائدے بھی بتاؤں گا اور نقصان بھی لیکن پہلے نقصان بتاؤں گا اس ویڈیو میں فائدے جاننے کے لیے آپ کو یہ چینل سبسرائب کرنا پڑے گا سو جلدی جلدی چینل بھی سبسرائب کر لیں بارحال ایسی سی اے جوئن کرنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ ایسی سی اے جب کالیفائی کر لیں گے تو سٹارٹنگ سیلڈی کا بہ ملے گی جس کی ریزن کنٹی کی اکانومی ہے خیر جاوب تو مل جائے گی سٹارٹنگ سیلڈی پچاس زار پچپنہزار راؤنڈ آباؤٹ یہی ہوگی اور اگر زور بھی لگایا جائے تو بڑی مشکل سے سکسٹی فائیو تھاوزن سیونٹی تھاوزن یہ سٹارٹنگ سیلڈی ہوگی جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ فی بھر کے ایسی سی اے کرنا اور پھر پچاس پچپنہزار سیلڈی کو جسٹیفائی بل ہے کیونکہ آپ کے ایسی سی یہ میں ٹیوشن فی ایگزیم فی ملا کر کوئی سیونٹی تھاوزنڈ لگیں گے وہ بھی پر پیپر اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ ہوسٹلائزد ہیں تو ہوسٹل فی اور ڈیلی کا خرچہ ملا کر آپ کو ایسی سی اے کا ایک پیپر ایٹی سے نائنٹی تھاوزنڈ میں پڑے گا اسی لیے ایس پر مائی ایکسپیرینس پچاس پچپنہزار سیلڈی وہ بھی کافی تگو دو کے بعد جسٹیفائی بل نہیں ہے یہ فی والا معاملہ ویسے ایسی سی اے کا دوسرا ب� یہ ہے کہ اگر آپ اخراجات پر کابو پا کر ایسی سی اے کے سارے پیپر پاس بھی کر لیتے ہو اس کے بعد ایسی سی اے سٹوڈینٹس کو ٹریننگ کا بہت بڑا مسئلہ آتا ہے جس کو پرفیشنل ورک ایکسپیرینس بھی کہتے ہیں ایسی سی اے کے بعد آپ کو یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی ورنہ آج کی کمپنیز آپ کو جابز نہیں دیں گی اب ٹریننگ آپ کو کرنی پڑے گی کسی آڈٹ فرم سے یا کمپنی سے جس کو انڈرسٹری کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان نائنٹی پرسنٹ کیسے صرف بگ فور آڈٹ فرمزی آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے ہائر کریں گی باقی آڈٹ فرمز آپ کو نہیں رکھیں گی اور اگر فائیو ٹو ٹین پرسنٹ ایسی سی اے کو رکھ پی لیں گی تو سٹائپنڈ نہیں دیں گی یعنی سارے خرچے آپ کو خود برداشت کر کے ٹریننگ کرنی پڑے گے پھر وہی جاب رونے کے رولے اور کم سیلری دوسرے کیس میں اگر آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ساری ز زندگی زلیل ہوں گے کوئی کریئر گروت نہیں اور اس کا بھی وہی نقصان ہے لو سیلری اور زلالت خیر فورتھ پرابلم یہ ہے کہ ایسی سی اے کے سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں یعنی بہت زیادہ سٹوڈنٹس ایسی سی اے کوالیفائی کر رہے ہیں اب آپ بتائیں کہ ایک کنٹری کی سٹرگلنگ ایکانومی کتنے سٹوڈنٹس کو اکموڈیٹ کر سکتی ہے آبیسلی اس سیچویشن میں ایسی سی سٹوڈنٹس سٹرگل کرتے ہیں خیر فیفتھ پرابلم یہ ہے کہ ایسی سی اے کوالیفائیڈ کسی کمپنی کا ہماری کنٹری میں آڈٹ نہیں کر سکتا جو کہ صرف اور صرف چارٹرڈ آکاونٹیٹ کر سکتا ہے بس یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے یعنی 99.99% ایسی سی اے سٹوڈنٹس جابز میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ وہ میجر مسئلے ہیں جو کہ 18-19 سال کے سٹوڈنٹ کو پتا ہونے چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ایسی سی اے میں ایڈمیشن لے اور جو سٹوڈنٹ آل ریڈی سی اے کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مسئلے اپنی ہائر اتھارٹی سے شیئر کرے تاکہ کوئی سلوشن نکل سکے باقی رہ گئی ایسی سی کے فائدہ یعنی ایسی سی آپ کو کیوں جوائن کرنا چاہیے اس پر میں تب ویڈیو بناوں گا جب آپ اس ویڈیو پر 500 لائک کمپلیٹ کریں گے تو بس میری آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تھا آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ